بہت بہت دھنیواد مانی ادھیک جی لسٹ میں نئے ہوتے ہوئے بھی آپ نے جو باقی لوگ رہ گئے ان کو بھی موقع دے رہے ہیں میں آپ کا دھیان یا یہ کہوں کہ آپ کے مادم سے دلی کے اوپراد جپال مہودے کا دھیان نہ کیول اپنی ویدھان سبا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں چونکہ یہ جو مدہ میں اٹھانے والا ہوں یہ مدہ کیول میری ویدھان سبا کا نہیں ہے میں پورے دلی کے اندر سب جگہ جاتا ہوں اور سب جگہ لگ بگ اس طرح کی استیتی بنتی جا رہی ہے ایک سمیہ تھا ہم لوگ پنجاب کے بارے میں چرچہ کیے کرتے تھے کہ پورے پنجاب کے اندر نسے کا بیپار بڑھتا جا رہا ہے یوہوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے آج وہاں ہماری سرکار بنی تو لگتار نسے پر نکیل کسی جا رہی ہے اور نسے کا کاروبار ختم ہوا ہے لوگ جیلوں میں گئے ہیں انفورچنیٹلی دلی کے اندر جتنے بھی ری سیٹلمنٹ کلونی ہیں ان سب جگہ پر اوید روپ سے چرس گانجا سمیک ہیروین آدھی آدھی تمام طرح کے نسے کھولے آم بکرے ہیں اور یہ مدہ پہلے بھی صدن میں میں نے اٹھا چکا ہوں اور اٹھانے کے ساتھ ساتھ میں نے پولیس کمیسنر کو بھی چٹھی لکھی دلی کے اپرا جپال مہدے کو بھی چٹھی لکھی انیل بیجل صاحب سے ٹائم لیا ان سے پرسنلی جا کے ملا اس سے زیادہ دکھی بات نہیں ہو سکتی کن کن گھروں میں نسہ بکرائے ان کے ایڈرس تک میں نے ڈی سی پی مہدے کو دو ڈی سی پی کا ایریا لگتا ہے ان کو ایڈرس تک ایویلیبل کرائے انفورچنیٹلی ایک سفتے دس دن تک وہاں کچھ کاروائی نظر آئی لیکن آج استیتی اتنی زیادہ بطر ہو گئی ہے اتنی زیادہ بطر ہو گئی ہے کہ یوہ برباد ہو رہے ہیں اور کم سے کم پچاس جوان لڑکوں کی اب تک بیت ہو چکے نسے کی وجہ سے کیول میری بیدان سبا میں اگر پورے دلی کی دیکھیں گے تو ہجاروں جوان جوان بچے نسے کی وجہ سے مر چکے اور پولیس میں دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پولیس ان گھروں میں جاتی ہے جہاں نسہ بکتا ہے نسہ بند نہیں کرواری بلکہ یہاں تک دیکھنے مایا ایک بندے نے مجھے آکے بتائی ہم کیا کریں ہم نے آپ کے جب آپ نے مدہ اٹھایا پولیس میں لکھا ہم نے بند کر دیا تھا کام لیکن پولیس ہمیں گریے تمہیں جیل میں ڈالیں گے نہیں تو کام کرو اس سے زیادہ سرمناک بات کیا ہوگی ملا وہ پولیس کے عدیقاری یہ بھول گئے کل کو ان کے خود کے بچے اگر اس نسے کے سکاروں کے تو وہ جندے رہیں گے مریں گے ان کے بچوں کا بھولیس ہے کہ کیا ہوگا ایسی چیز کم سے کم جس سے یوہوں کی زندگی برباد ہوتی ہو ایسے معاملوں میں بھی وہ رسوت میں لگے ہیں بس کسی طرح ان کو گھر میں رسوت آتی رہے مانیتک جی جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے اس کی کھڑاک کم ہونے لگتی ہے اور ایک سے میں آتا ہے بس کر رہا ہوں مجھے اور ایک سے میں آتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے بنا بند کر دو ڈبل ٹونڈ دودھ پیو مجھے کوئی آج تک دنیا میں ایسا آدمی نہیں ملا جو پیسے جوڑ کے گھٹری باندھ کے مرتب ساف لکھے گیا ہو لیکن یہ لوگ آپ یہ بتائیے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا مطلب تو اپرا جے پال ہے سارا سروش ڈپارٹمنٹ ان کو دے دیا اب میں اپرا جے پال مہودے سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ دلی کے جگہ جگہ جا کے گھوم رہے ہو کبھی میری ویدان سوا بھی آئیے میں خود آپ کو چل کے گھوم ہاؤں گا آپ کو میں لنچ بھی کرواؤں گا آپ کا اپنی ویدان سوا میں گھستے بہت بڑی آسواگت بھی کرواؤں گا لیکن آپ میری ویدان سوا آئے میری ویدان سوا کی بھی ایستیتی ہے اور دلی کے الگ جگہ کی ایستیتی ہے جگہ جگہ عوید کبجے ہو رہے ہیں اور مانے لیے دیکھتے کہ یہ آپ کی اور میری ویدان سوا کے بیچ میں جو ڈیوائیڈر روڈ ہے ڈیئر پارک کے پاس اس روڈ کو دیکھو اور آس پارک کے سارے روڈوں کو دیکھو سارے روڈوں پر لگاتار ہوکست بنا دیئے گئے پرماننٹ اسٹریکچر بنا دیئے گئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو اگر آپ انہیں ہٹا نہیں سکتے جو فٹ پارک پر وہ گھر لیے یہ پولیس اس کو ہٹانے میں انٹریسٹ نہیں لیتی اپراہ جبال ہٹانے میں انٹریسٹ نہیں لیتے ساری اندر جی اس میں انکروچمنٹ کا کوئی وشہ نہیں ہے ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ میرا پڑھ لیجئے آپ نے پڑھا لیے کور کریے کور کریے کور کریے بس ایک منٹ کے اندر ختم کروں اگر آپ نہ ٹھیک ہے چلیے ماننے نہیں ہے دیکھ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ ہر بات کو کبجہ کرواتے جا رہے ہیں جتنے پارک ہیں ڈی ڈی اے کا پارک ہو چاہے چاہے ایم شیڈی کا پارک ہو چاہے ڈوسیب کا پارک ہو سارے پارک پہ لگاتار کبجہ ہو رہے اور ایسا ایسے راجنیتی ہم چونکہ ہم تو راجنیتی کرنے نہیں راجنیتی بدلنے آئے تھے میری ویدان سب آمیک اسکول تھے سرکاری اسکول کی جمعیتی تینے کڑ پلوٹ کٹ کے ڈھائی ڈھائی منجل مکان بن گئے لیکن میں نے خود کھڑے ہو کے جو پندرہ سال کے بھی دائک نہیں کر پائے کوئی نہیں ہٹا پایا مجھے دھمکی بھی ملے ہوگی ریسورت بھی افر ہی ہوگی میں نے کھڑے ہو کے وہ پورے مکان سارے عوید جو سارا کپچہ تڑوایا خود کھڑے ہو کے اور آج وہاں پہ ڈکٹر امبیٹ کر اسپیشلائیڈ سکول بن کے تیار ہیں اس کا ادھاٹون ہونے والا ہے تو مانے نیدک جی میں آپ کے مادم سے ایل جی صاحب سے نوے دن کرتا ہوں ایک دن دیجئے میری ویدان سوا میں آئیے اس نصحے کو پوری طرح دلی میں بند کروائیے اور جتنے عوید کپچے ہو رہے ہیں یا تو ان کو تہ بجاری دے دو کم سکم ایم سیڈی کو انکم شروع ہو جائے اور ایسا نہیں کر سکتا تو کم سکم یہ عوید کپچے مت کروائیے اور دلی کے سرکار کا ہو چاہے ڈیڈے کا ہو کوئی بھی سرکاری جو بھی جب انہیں کھالی پڑی ہیں ان کو کبجے سے مکت کروائیے یہ کبجہ کرتے کرتے دھیرے دھیرے استطی بگڑتی جا رہی ہے اور اس کا کھامیازہ جو عام لوگ رہتے ہیں ان ناغریکوں کو بھگتنا پڑتا ہے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا بہت بہت دھنے باد شکریہ